جی بلاو صاحب میں نے آپ کو فلوٹ دیا تھا آج اکسائی صاحب کچھ دو منٹ کیلئے تقریر کرنا چاہ رہا ہے کال آج صبح مجھے پتا چلا کہ شاید ایک ریڈ ہوا ہے ایک آج اکسائی صاحب کا گھر پہ میں نہ صرف اس کا مضاحمت کرتا ہوں میں وزیر اعظم شباز شریف صاحب یا اگر یہ بلوچستان میں ہوا ہے تو چیف منسٹر بکتی صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ ایکشن لے اگر کوئی الیگالیٹی تھا بھی صحیح وہ انویسٹیگیٹ کر دیتے پھر یہ ایکشن لے لیتے تو زیادہ مناسب ہوتا جیسے آپ کو معلوم ہے اچھا صاحب صدارتی الیکشن میں ایک امیدوار ہے اور اس انسیڈنٹ کی وجہ سے بلا وجہ اس الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے تو یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں کہ آج اکسائی صاحب کو آپ بولنے دے پھر میں ضرور تقریر کروں گا جی ایک تو بلاول صاحب مجھے اس خبر کی کوئی اطلاع نہیں ہے دوسرا چیف منسٹر صاحب سے بات بھی کر لیں گے وہاں پی جی محمود خان صاحب جنبی سپیکر شکریہ تھوڑی سی جنبی سپیکر نہ میں نے جذباتی تقریرے کرنی ہے نہ میں نے خدا نخواستہ کسی کو بحیزت کرنا ہے ہم روایت والے لوگ ہیں جنبی سپیکر یہاں یہ میرا پانچ وید سمی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے بلاول بھٹو نے آج خطاب کرنا ہے آج بات کرنی ہے اس اجلاس میں جو تمام عراقین موجود ہیں ان سے اور اپنی بات رکھنی ہے اس ہاؤس میں لیکن ان کو جب فلور دیا گیا تو انہوں نے سپیکر صاحب سے یہ گزارش کی کہ انہیں پتا چلا ہے کہ محمود اچکزئی کے گھر پر کرلار تو ریڈ ہوا ہے جس کی بنا پر انہیں لگتا ہے کہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے صدر کا اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے انہوں نے سپیکر اسمبلی سے گزارش کی کہ وہ محمود اچکزئی کو پہلے اظہار خیال کرنے دیں تو اسی وجہ سے اس وقت محمود خان اچکزئی اظہار خیال کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں واضح رہے کہ ملک کی صدارت کے لیے آصف زرداری اور محمود خان اچکزئی میں مقابلہ ہونے جا رہا ہے حکومت اتحاد کے صدارتی امیدوار آصف زرداری کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں جبکہ آصف زرداری کے کاغذات نامزدگی پر کوئی اعتراض آیت نہیں کیا کیا ہے اور اس وقت قومی اسمبلی کا یہ اجلاس جاری ہے تلاوت کلام پاک سے باقادہ طور پر اس اجلاس کا آغاز ہوا اس کے بعد عمر ایوب کی جانب سے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کی گئی اور ساتھی ساتھ انہوں نے چار سے پانچ پوائنٹ پر بات کی سپیکر قومی اسمبلی ایاد صادق کی جانب سے بتایا گیا کہ رول تھرٹی کی جانب سے آپ تمام جو میمران ہیں ان کے ڈیسٹ پر جس طریقے سے ایوان کی کاربائی چلا کرے گی اس کے رولز رکھ دیا گئے ہیں اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کو یہ فلور دیا گیا جبکہ کچھ ہی دیر پہلے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف بھی قومی اسمبلی پہنچ چکے ہیں جو کہ آج باقادہ طور پر حلف بھی اٹھائیں گے اور دوپہر تین وجہ ایبان صدر میں حلف برداری کی تقریب ہوگی ایبان صدر میں حلف برداری کی تقریب کے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کل کے اجلاس میں ہم نے یہ وٹنس کیا کہ شہباز شریف دوسری مرتبہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیراعظم منتخب ہو چکے ہیں ان کو دو سو ایک ووٹ ملے سیبان میں اور جو ان کے مدے مقابل تھے ان کو بانوے ووٹ ملے اس طریقے سے ایک بار پھر سے شہباز شریف وزیراعظم پاکستان بن چکے ہیں اور آج وہ باقادہ طور پر حلف اٹھائیں گے اس وقت سپیکر قومی اسمبلی یا صادق کی سربراہی میں یہ اجلاس قومی اسمبلی کا جاری ہے جو کہ کچھ دیر پہلے شروع ہوا ہے اور آج باقادہ طور پر وزیراعظم شہباز شریف اپنے حدے کا حلف بھی اٹھائیں گے جبکہ چاروں صبح کے گوڑنر اور وزراء آلہ بھی اس تقریب میں حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوں گے نومنکہ وزیراعظم شہباز شریف کو حلف لینے کے بعد گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا جبکہ مسلح آج کے چاک چوبن دستے گارڈ آف آنر پیش کریں گے اس وقت محمود اچکزئی اظہار خیال کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں اور ملک اس دارت کے لیے حصر زرداری اور محمود خان اچکزئی میں مقابلہ ہونے جا رہا ہے محمود اچکزئی نے جب اپنی بات کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کرنے جا رہا نہ ہی میں کوئی تقریر کروں گا بس کچھ ہم پوائنٹس پر بات کرنی ہے یاسر ملی کس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر بتائے گا آج جو ایوان کی کاروائی چل رہی ہے اس کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے اور بلاول بھٹو آج جو تقریر کرنے جا رہے ہیں کنکہ نہ ہم نکاتر بات کریں گے یاسر سے رابطہ منقطع ہوا ہے دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور محمود اچکزئی اس اجلاس میں ہی سارے خیال کر رہے ہیں جبکہ کچھ دیر پہلے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف بھی اس قومی اسمبلی کے اجلاس میں پہنچے ہیں انہوں نے یہاں پر آتے ہی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی ان کے ساتھ مسافہ کیا اور ان کو جب فلور دیا گیا بلاول بھٹو کو تو انہوں نے کہا کہ محمود اچکزئی پہلے بات کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد میں اپنی تقریر مکمل کروں گا یاسر نے ہمیں جوان کر لیا ہے یاسر بتائے گا آج اجلاس شروع ہو چکا ہے کس طریقے سے ابھی تک کی کاروائی اس کی چل رہی ہے اور بلاول بھٹو زرداری جب تقریر کریں گے کیا اہم پوائنٹس ہیں جن پر وہ بات کرنے جا رہے ہیں دیکھیں آج یہ قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر یاس آدھی کی جہرے صدارت دوبارہ شروع ہو چکا ہے اجلاس چالیس منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا اور آج یہ اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری میں جو ہے وہ اپنی اہم تقریر جو ہے وہ کرنی ہے لیکن بلاول بھٹو زرداری سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو عمر عیوب ہے انہوں نے اپنی تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ میں اب ہزارت عظمہ کا امید بار تھا لیکن کل میری تقریر جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ روکی گئی ہے جبکہ شہباد شریف جو وزیر آدم منتخب ہوئے ہیں ان کی تقریر جو ہے اس کو روکا نہیں گیا تو انہوں نے یہ تمام تر جو گلے شک میں ہیں وہ اجلاس میں آج کیے ہیں اسی طرح جب بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی سے اجلاس کے خطاب شروع ہوا تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ محمود خان اتگزئی جو ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور محمود خان اتگزئی جب بات کرنیں گے تو اس کے بعد میں اپنی تقریر جو ہے اس کو کانٹیلیو کروں گا ساتھ میں جو عمر عیوب ہم کی جانے سے یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ بلاول وہ جو محمود خان اتگزئی ہیں وہ صدارتی امیدوار بھی ہیں سنی تحاد کونسل کی جانے سے ان کے گھر پر گزشتہ راج جو ہے وہ چھاپا مارا گیا ہے اس کی مضمت بھی کی گئی اور یہ محمود خان اتگزئی دور تلی جائے جی جی محمود خان صاحب پلیز سینئر پولیٹیشن ذاتی آت پہ نہیں پلیز یہ گومی اسمبلی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کھا کیا ہے کہ یہاں پر جو بھی بات کرنا چاہتا ہے اس کو بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور اپنی تقریر سے پہلے انہوں نے سپیکر صاحب سے گزارش کی کہ وہ محمود اچکزئی بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بات کرنے کی اجازت دی جائے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آج سب معلوم ہوا کہ محمود اچکزئی کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے بلاول بھٹو نے محمود اچکزئی کے گھر پر چھاپے کی مضمت کی ہے اسی دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی ایک دو پوائنٹس پر بات چیت کی گئی ہے اور ایک بار پھر سے محمود اچکزئی کو سپیکر یا صادق کی جانب سے موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بات مکمل کریں لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت کی ہے کہ کسی بھی قسم کی ذاتیات پر کوئی بات نہ کی جائے عدیل وڑائچ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرو چیف اسلام آباد عدیل بتائی گا آج ایوان کی جو کاروائی ہے ایک تو وہ تقریباً چالیس منٹ تاخیر سے شروع ہوئی ہے اور بلاول پھٹو بھی تقریر کرنے جا رہے ہیں اہم تقریر ہے جو اہم پوائنٹس ہیں ان پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ جو محمود اچکزئی کے گھر ریڈ ہوئی ہے اس پر بھی اس وقت بات ہو رہی ہے بلکل اس پر بلاول پھٹو پر بڑے کنسرن نظر آ رہے ہیں ایک تو بیونس پارٹی کی حکومت بن گئی بلوشستان میں اور وہی پر ایک ان کے والد کے بدے مقابل سردارتی ویدوار کے گھر چھاپے سے مطلق جو معاملہ آیا تو ایک تو بیونس پارٹی ہمیشہ سے اس طرح کے ایشوز پر ان کا ایکسٹانس رہا ہے اور سیاست تو وہ سیاست کی نظر سے ہی جی محمود خان صاحب جنویس پیکر شکریہ تھوڑی سی جنویس پیکر نہ میں نے جذباتی تقریرے کرنی ہے نہ میں نے خدا نخواستہ کسی کو بہزت کرنا ہے ہم روایت والے لوگ ہیں جنویس پیکر یہ میرا پانچویں پانچویں اسمبلی سے گزارش کی کہ وہ محمود اچکزائی کو پہلے اظہار خیال کرنے دیں تو اسی وجہ سے اس وقت محمود خان اچکزائی اظہار خیال کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں واضح رہے کہ ملک کی صدارت کے لیے عاصف زرداری اور محمود خان اچکزائی میں مقابلہ ہونے جا رہا ہے حکومت اتحاد کے صدارتی امیدوار عاصف زرداری کے کاؤزہ تنامزد کی منظور